اللہ نے ابلیس کو محلت کیوں دی تکبر کا انجام کیا ہے اور روایت کی مطابق کفر کی جڑے کتنی ہیں ان سوالوں کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپسوڈ ناظرین اکرام سلام علیکم تفسیر نور کے اس قرآن سفر میں آپ قرآنی دوستوں کو ایک مختلف سے پھشاملی درز کرتے ہیں آج ہم سورہ آراد کی مزید تین آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوات اور ترجمہ کو سنتے ہیں کتاب انزلناه إليک مبارک لیتدبر آیاته وليتذکر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحیم ارشاد ہوا تو پھر تو یہاں سے نیچے اتر جا کیونکہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر تکبر و غرور کرے بس یہاں سے نکل جا یقیناً تو زلیلوں میں سے ہے تو یہ تھی آی کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آئیو بڑھتے ہیں آی کریمہ کے نقات کی طرف نقات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ابلیس سے عبرت حاصل کرو اس نے اپنی چھ ہزار سالہ عبادت جو کہ معلوم نہیں یہ سال دنیا کے تین سو پیسٹ دن کے سال تھے یا آخرت کے جس کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس کے سال تھے اس نے اپنی دولانی عمر کو ایک لمحے میں تکبر اور فخر میں برباد کر دیا نجل بلاغا خطبہ نمبر ایک سو بانوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تکبر کرنے والے زلیل ترین صورت میں محشور کیے جائیں گے اہل محشر کے پہوں تلے رون دے جائیں گے تفسیر مراغی ایک اور روایت میں فرمایا جو کوئی توازو اور انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرمائے گا اور جو کوئی تکبر کرے گا اور اکڑے گا تو پروردگار عالم اسے زلیل و خار کر دے گا روایت میں ہے کہ کفر کی جڑ تین چیزیں ہیں نمبر ایک لالچ نمبر دو حسد نمبر تین تکبر کافی جلدو باب اصول کفر ہم نے آئی کریمہ کے لقات کو جان لیا ہے آئیے جانتے ہیں آئی کریمہ میں کیا پیغام بیان کیے گئے ہیں تکبر صرف عام لوگوں کے لیے خطرناک نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی خطرناک ہے جو اونچے مقام پر ہیں اور فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں سال اور صدیوں عبادت کی ہوتی ہیں نمبر دو نہ تو شیطان کو خدا کے بارے میں اس کا علم بچا سکا اور نہ ہی لمبی چوڑی عبادتیں اس کے سامنے صرف اور صرف سر تسلیم خم کر دینے میں ہی نجات ہے نمبر تین خدا کے حکم کے سامنے تکبر کرنا عامال کی نابودی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے نمبر چار کبھی کبھی اللہ کے حکم کے سامنے ایک لمحے کا تکبر ہمیشہ کی زلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے نمبر پانچ غرور و تکبر کا نتیجہ حکارت زلت اور رسوائی ہے جی ہاں خود کو سب سے بہتر کہنے کا نتیجہ سننے کا سبب بن جاتا ہے تو یہ تھی آیت نمبر تیرہ کی تفسیر آئیو بلتے ہیں آیت نمبر چودہ اور پندرہ کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تناوٹ اور ترجمے کو کہا مجھے اس دن تک محلت دے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں محلت دی گئی ہے تو ہم نے ان دو آیتوں کے تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیا ہے آئیے جانتے ہیں مفسر نے ان دو آیتوں کے زیل میں کون سے نکات بیان کیے ہیں نکات ابلیس تو قیامت تک کی محلت چاہتا تھا لیکن اس آیت سے معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کب تک کی محلت دی گئی ہے سورہ ہجر کی اور تیسوی آیت اور سورہ ساتھ کی آیت نمبر اسی اور اکیاسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے قیامت تک تو نہیں البتہ ایک لمبے عرصے کے لیے محلت دی گئی ہے بعض کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالی کی مسلحت ہوگی شیطان کو زندہ رکھے گا تفسیر ایاشی سوال اللہ تعالی نے ابلیس کو محلت کیوں دی؟ جواب دوسرے انسانوں کے امتحان کے لیے بدکاروں کو محلت دینا خدا کا ایک طریقے کار چلا رہا ہے تاکہ اچھائی برائی دونوں کے اسباب مہیا رہیں اور انسان اپنے ارادے اور اختیارات سے راستے کا انتخاب کرے ابلیس انسان کو گمراہ ہونے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں آیا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْدْعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میں تم کو مجبور نہیں کر سکتا میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا گفت انظرنی الى یوم الجزا کاش کی گفتی کہ تو بیا رب بنا کہا مجھے یوم الجزا تک محلت دے دو کاش کہا ہوتا کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے تو یہ تھے ان دو آیتوں کے نقاط آئیے بڑھتے ہیں ان دو آیتوں کی پیغامات کی طرف پیغام نمبر ایک ابلیز بھی اپنے مطالبے سے مایوس نہیں تھا نمبر دو شیطان بھی جانتا ہے کہ عمر خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے نمبر تین ہر لمبی عمر اچھی نہیں ہوتی کیونکہ شیطان رجیم کی عمر بھی بہت لمبی ہے نمبر چار ابلیس اپنے خالق کو بھی پہچانتا تھا اس لیے کہا خلق تنی اور معات کو بھی جانتا تھا اسی لیے قیامت کے دن تک کی محلت مانگی یوم یبعثون نمبر پانچ کبھی کافروں کی خواہشات بھی مان لی جاتی ہے تو ناظرین آج کے اپسوٹ میں ہم میں یہ جانا کہ انسان کو خدا کے سامنے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ تکبر کا انجام زلط اور حسوائی ہے شیطان اپنے کبر کی وجہ سے اپنے تکبر کے وجہ سے آج تک لانتی بنا ہوا ہے اور انسانوں کے انتہان کے لیے بدکاروں کو محلت دینا یہ خدا بند عالم کا ایک طریقہ کار چلا آرہا ہے تاکہ اچھائی اور برائی دونوں کے راستے فراہم رہیں اور انسان اپنے ارادے اور اختیار سے راستے کا انتخاب کر سکے شیطان کسی کو گمراہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا ہے بلکہ صرف اور صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یہ انسان کا اختیار ہے وہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے اور روایت میں کفر کی تین جڑے بیان ہوئی ہیں لالچ حسد اور تکبر اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی ملتے ہیں گلی اپسوڈ میں تب تک کلے شکریہ خدا حافظ ملتے ہیں گلی اپسوڈ میں موسیقی